میں مر چکا ہوں یہ میری لاش ہے جو جل چکی ہے جس کی صرف راک باقی ہے میں اس راک سے ایک نئی شروعات کر رہا ہوں اس راک پر تو میرا حق ہے نا پھوڑ دو اس کو بھئیہ مجھے اس سمیں مدد کی بہت ضرورت ہے میں ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوں جہاں میں جیون کو تیاغ نہ چاہتا ہوں مجھے اس جیون میں کچھ نظر نہیں آتا کوئی پوائنٹ نظر نہیں آتا مجھے لگتا ہے اب میں کسی کابل نہیں ہوں میں صدیف گرتا ہی رہوں گا اور اب اس جیون میں کچھ نہیں بچا میں کیا کروں دوست بہت لوگوں کے جیون میں نے ایک ایسے سمیں آتا ہے جہاں روشنی سے بھرا کمرہ بھی اندھیرہ لگتا ہے کچھ نظر نہیں آتا سامنے جو دکھ رہا ہے سب بیکار ہے پرکرتی بیکار ہے فرنیچر بیکار ہے لوگ بیکار ہے چیزیں بیکار ہے وستوے بیکار ہے سمان بیکار ہے سب کچھ بیکار ہے سب اندھکار میں نظر آتا ہے سب دکھ رہا ہے تو بھی سب اندھیرہ لگ رہا ہے کسی چیز کا کوئی مولے نہیں ہے سالوں سال کے جو آپ کے رشتے تھے ان کا بھی کوئی مولے نہیں بچتا وہ بھی بیکار ہے آپ سوچتے میں مر جاؤں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ جیون بھر روتے رہے جو آپ کا درد ہے جو کنفیوزن ہے کانفلیٹ ہے دوند ہے اندر من میں بہنکر دوند چل رہے ہیں وہ دکھ آپ برداشت نہیں کر پا رہے برداشت کی سب سیمائے پار ہو گئیں اب مردیو کو گلے لگانا آسان لگ رہا ہے مردیو میں آنند کی انوبوتی کر رہے ہو جیون میں آنند نہیں دکھ رہا جیون میں صرف دکھی دکھ نظر آ رہے ہیں درد اتنا ہے کہ اب آسوں نے بھی بھار آنے سے منع کر دیا آنکھیں بھی سوک گئی ہیں آپ جیون کے چنگل میں فس گئے ہو اس قدر فس گئے ہو کہ سب علج گیا ہے کسی چیز کے کوئی مائنے نہیں رہے پر دوستو آپ کو اپنے آپ سے اس دنیا سے کچھ سوال پوچھنا ہے ان کا جواب خود دینا ہے کیا یہ سب ریال ہے اصلیت ہے یہ ایک سیچویشن ہے میری پرشتتی ہے جس وجہ سے ایسا مجھے لگ رہا ہے کیا جیون کا ستیہ ہی ہے سچ ہی ہے سب کا جیون ایسا ہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یا صرف میرے ساتھ ہی اس سمعے میں ایسا ہو رہا ہے کیا واقعے میں یہ پرشتتی مرتیو ہونے سے بھی زیادہ بڑی ہے یہ پرشتتی جو جیون کا ایک ٹکڑا ہے مرتیو سے زیادہ بڑی ہے کیا واقعے میں ہی ایسا ہے کیا یہ پریشانی صرف ان کچھ شڑوں کی اس سمعے کی ہے پورے جیون کی نہیں ہے کیا یہ یودہ سان ہے نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی مشکل یودہ ہے جیسے ایک یودہ ہزار کے خلاف کھڑا ہو یہ سب سوال پوچھنے کے بعد جیون میں ایک ایسا شرن آئے گا ایک ایسا بندو آئے گا جو آپ کے جیون کو بدل کر دے گا آپ کے جیون میں چمتکار کر دے گا آپ کی آگے کی یاترہ جیویت رہ کر لڑتے رہ کر سب سے لوجیکل آؤٹکم ہے سب سے صحیح آؤٹکم ہے لیکن تو بھی اس لئے چمتکاری ہے کیونکہ آپ کو وہ چمتکار دکھی نہیں رہا تھا آپ کی آنکھیں دھندلی پڑ گئی تھی اور جب وہ چمتکار آپ کو نظر آئے گا تو آپ نشچنتی لائف میں آگے بڑھ جاؤ گے دوستو کیونکہ میں خود مانتا ہوں کہ ایسے سمیں میں لائف پر گیوپ کر دینا جیون کو اتیاق دینا ہمیں صحیح لگتا ہے آسان لگتا ہے سرکشت لگتا ہے ہماری سوچ کی من کی ستتی ایسی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں آپ کائر نہیں ہوں ایسا ہوتا ہے سمجھدار سے سمجھدار بلچالی سے بلچالی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں بہار مان لیتے ہیں لیکن اس اتنے بڑے اندھیرے کمرے میں ایک چھوٹا سا چھدر ہے دوستو جانسے روشنی آ رہی ہے اور اس اندھیرے کمرے کو اجولت کر رہی ہے اس چھیت کو پکڑو اس چھیت پہ جاؤ وہ چھیت ہی امید کی وہ کرن ہے جو آپ کو اس کمرے کے پار دھوپ میں پہنچا دے گا تھنڈی ہوا میں پہنچا دے گا جیون میں پہنچا دے گا انمکت کر دے گا مرنے کا تو آپ سوچ ہی رہے تھے نا تو خون کے آخری کترے تک اپنا سر اپنے ہاتھ پیر اس چھدر پر دے کے مارتے رہو پھوڑ دو اس کو اور اتنا بڑا کر دو کہ آپ اس سے باہر نکل جاؤ اس اندھیرے کمرے سے باہر نکل جاؤ اب آپ کا مقصد ہے اس چھدر کو اس پوائنٹ کو جو آپ نے فائنڈ کر لیا ایڈنٹی فائی کر لیا جہاں سے آپ باہر نکل سکتے ہو جس کے پار آپ کو جانا ہے جی جان لگا دو اس کو پھوڑ دو اپنے خون کے آخری کترے کو اس پر سمرپت کر دیں اور آپ کو ڈر تو لگے گئے ہی نہیں کیونکہ مرنے کا تو آپ پہلے ہی سوچ رہے تھے میں کہہ رہا ہوں چانس کم ہے سکسیسفل ہونے کے اس کمرے کے پار جانے کے اندھیرے کے پار جانے کے چانس بہت کم ہے بہت چھین ہے بہت چھوٹے ہیں لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے مرطی تو ہمیشہ کے لئے اندھیرہ ہو گیا نا ایک چانس تو ہے ایک موقع تو ہے اس شن سے ایک موقع تو ہے کچھ کر تو سکتے ہو ابھی بھی آپ اور جب آپ نے اپنے خون کے کترے کو مٹی بے ملانے کے لئے ڈیڈیکیٹ کری دیا سوچ ہی لیا تو کیوں نہ اس کو جھوک دو اس دیوار کو پھوڑ دینے کے لئے دوستو آپ کے اندر ابھی پوری اوڑ جا باقی ہے آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی لگ رہا ہوگا میں کچھ نہیں کر سکتا اب تو مرتی ہوئی سب کچھ ہے لیکن آپ کے اندر ابھی بھی وہ اوڑ جا باقی ہے صرف ادھر ادھر بھٹکی ہوئی ہے فیلی ہوئی ہے اس کو اکترت کرنا ہے ایک ڈیریکشن پر فوکس کرنا ہے اور جھونک دینا ہے اور وہ ڈیریکشن ہے جیون کا ڈیریکشن جیون کے پرواہ کا ڈیریکشن جیون کو ایک اور موقع دو دوستو ایک اور موقع بہت موقع دیئے میں جانتا ہوں نیانوے موقع دیئے ہوں گے میرے کہنے سے ایک اور موقع دو سوہ موقع ضرور دو یہ موقع آخری ہے اس کے بعد موقع کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دوستو کچھ سے بولو ٹھیک ہے میں نے مرنے کا سوچ لیا ہے پریستی ہیں اتنی کٹھین ہیں اتنی بری ہیں سب کچھ اتنا برا ہے میں نے جیون کو تیاغنے کا تو سوچ ہی لیا ہے میں نے سب کچھ تیاغنے کا تو سوچ ہی لیا ہے تو کیوں نہ میں اسی جیون میں سب کچھ کو تیاغ کر پھر سے ایک نئی شروعات نہ کر دوں مرتیو کے ساتھ سب کچھ تیاغ تو دوں گا یہ رشتے نہ تے سب کچھ تیاغ دوں گا جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیاغ دوں گا تو کیوں نہ میں جیتے جی سب کچھ تیاغ کر ایک نئی شروعات کر دوں جیون کی ایک نئی رشنہ کر دوں کم سے کم اس جیون کے ساتھ انصاف تو کر دوں گا سالوں سال کا جیون باقی ہے اس کے لئے کچھ تو کر پاؤں گا ایک نیر تو رکھ پاؤں گا ایک کوشش تو کر پاؤں گا کہ وہ جیون مجھے مل جائے میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا اپنے شریر کے ہر کڑ کو ہر اوڑ جا کے ستروت کو وہ ڈیریکشن دو دوست کہ نہیں میں سب کچھ تیاغ کے ایک نئی شروعات کروں گا میں جیتے جی ہی مر گیا ہوں جو بھی مجھے پریشان کر رہا چاہے وہ کوئی انسان ہو کوئی رشتہ ہو کوئی ایکسپیکٹیشن ہو کوئی ذمہ داری ہو کوئی بوجھ ہو میں اس سب کو یہی تیاغتا ہوں میج کے اوپر سے ہٹا کے پھیکتا ہوں اور ایک نئی شروعات شونے سے شروعات کرنے کی قسم کھاتا ہوں پریڑ نہ لیتا ہوں کہہے کی شرم کہہے کا ڈرنا کہہے کے سوال جواب جب آپ نے ڈیسائیڈ کری لیا ہے فیصلہ کری لیا ہے کہ جیون کو ہی تیاغ دوں گا تو ان تیاغی ہوئی چیزوں کو لوگوں کو کیا جواب دینا کیا دیکھنا کیا بودھر کرنا کیا آپ کو فرق پڑنا جس بھی چیز نے لوگوں نے situation نے پریشتی نے آپ کو برباد کیا آپ کو destroy کیا اب اس کو اپنے جیون سے آپ destroy کر دو آپ برباد کر دو بھار میں جا تو بھار میں جاؤ تم سب بھار میں جائے سب کچھ یہ میرا جیون ہے میں نئی شروعات کر رہا ہوں شونے سے کر رہا ہوں میں مر چکا ہوں یہ میری لاش ہے جو جل چکی ہے جس کی صرف راک باقی ہے میں اس راک سے ایک نئی شروعات کر رہا ہوں اس راک پر تو میرا حق ہے نا ایسے جاگے گی آپ کی will power دوستو اور will power ایک ایسی اوڑ جائے جس کو آج تک نہ کوئی define کر پایا نہ کوئی submit پایا نہ کوئی سمجھ پایا یہ ایک انسان کو اتنا بل دے دیتی ہے کہ وہ ہزار لوگوں کو بھی ہرا دیتا ہے دوستو impossible کو بھی possible کر دیتا ہے صرف will power بہت 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 بیمار لوگ ہو جاتے ہیں تو بھی بالکل صحیح ہو جاتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے تو بھی صحیح ہو جاتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے ایک انسان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا بزرگ انسان تھے کہ آپ کے شریر میں کچھ نہیں بچا چند گھنٹوں کے مہمان ہو ان کے رشتہ داروں کو بول دیا کہ ان کے پاس ہی بیٹھے رہو یہ چند گھنٹوں کے مہمانے گھر لے جاؤ ان کو لیکن اس بزرگ انسان کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس تھا ان کے اوپر کچھ بچوں کی ذمہ داری تھی گھر میں اور کوئی نہیں تھا کسی کی مرتی ہو چکی تھی انہوں نے بولا نہیں میں جیوں گا مجھے جینا ہے دوسروں سے بولا خود سے بولا اور سالوں سال کا جیون جییا کوئی ڈاکٹر جواب نہیں دے پایا کہ کیسے یہ انسان جی گیا اور دوستو ہم سب کے سامنے ایسے اگزامپل بھرے پڑے ہیں یہ ویل پاور آپ کی عصیم شمتہ ہے جس کو صرف جگانے کی ضرورت ہے اجولت کرنا ہے پھر یہ جلتی رہے گی آپ کی کٹنائیوں کو پریشانیوں کو مسیبتوں کو آگ لگا دے گی آگ میں جھوک دے گی دوستو آپ کے سامنے بہت گھنا کوہ رہا ہے ذمہ داریوں کا ایکسپیکٹیشنز کا فیلیر کا دکھوں کا رشتوں کا بوچ تانے زلالت وہ ٹوٹے ہوئے سپنے لیکن دوستو اس کوہرے کے پار بھی ایک جیون ہے اس کوہرے کے پار نکل کے بے شرمی سے چلے جانا آپ کے اوپر ہے سب کچھ ہٹا دو کوئی شرم نہیں کرنی سب کچھ ہٹا دینا ہے کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جو لینا آپ کے لئے کمپلسری ہو آپ کے جیون سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سب کے پار بھی آپ کو ایک جیون ملے گا ایک نیا جیون ملے گا جس میں بہت کچھ نہ بھی ہو لیکن ایک سنہری صبح ہوگی ایک کھلتی ہوئی دھوپ ہوگی تھنڈی ہوا کے جھوکیں ہوں گے آپ اپنے دن بھر کے کام کروگے کھاؤگے سوگے محنت کروگے ہر کام پہ دھیان ہوگا پورے دن محنت کر کے تھکھار کے رات کو سو جاؤگے چہرے پر مسکان رہے گی شریر میں اورجہ رہے گی اور دوستو میں مانتا ہوں اس سے بڑیا اس سے بڑا کوئی جیون نہیں ہو سکتا کوئی پیسہ یہ خوشی انسان کو نہیں دے سکتا یہ مکتی انسان کو نہیں دے سکتا یہ جیون آپ کو اب بنانا ہے اور یہ کوئی بہت بڑا جیون نہیں ہے سیمپلیسٹ جیون ہے بہت آسان جیون ہے جس کی آپ کو رچنا کرنی ہے جو بہت مشکل نہیں ہے آپ کو ارب پتی خرب پتی نہیں بننا اربوں خربوں کی دولت کھڑی نہیں کرنی کی بوجھ بہت بڑا ہو ایسے جیون کی رچنا کرنی ہے جہاں من شانت ہو آپ ہر دن جی پاؤ اور آپ ایسا کر ہی لوگے سب کچھ ہٹا دوگے اکیلے بھی پڑ جاؤگے دور بھی چلے جاؤگے سب چھوڑ کے بھی چلے جاؤگے تو بھی اورجہ ہے ہاتھ پیر ہے سمجھ ہے ایسا جیون اپنے لئے رچ دوگے یہ بھروسہ آپ کو خود پر کرنا ہے مجھے تو آپ پر ہے ہی قسم کھالو صرف شانت من سے جینا ہے سر کو ہلکا رکھنا ہے بوجھ سے مکت رکھنا ہے دن چریا کو اچھے سے جینا ہے خوشیاں باٹنی ہے کیر فری جینا ہے کیجول جینا ہے جہاں اتنا برا ہوا تو آپ کو ہی بوجھ دی لینا ایسا جیون آپ کو جینا ہے اتنا برا نہ ہوا ہوتا تو الگ بات تھی تو میں کہتا ہے سب بوجھ لو ذمہ داری لو لگے رہوں لیکن اتنا ہی برا ہو گیا کہ آپ نے مرنے کا ہی سوچ لیا تو اب نہیں بس نیا جیون جینا ہے چاہے لوگ آپ کو بے شرم بولیں گیا گزرا بولیں زلیل کریں کچھ بھی کریں کون ہیں وہ لوگ کچھ نہیں ہے کیڑے مکوڑے آپ کے لئے نیا جیون آپ نے شروع کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے تو لگا دو اپنی پوری جان توڑ دو اس دیوار کو ہٹا دو اس کورے کو اور اس اندھیرے کمرے سے اکیلے چل کے خونم خون بھار جاؤ رک جائے گا وہ خون بھی بہنا بھر جائیں گی وہ چوٹے وہ گھاؤ اور کھلی ہوا میں دوب کے نیچے ساس لے پاؤ گے چین سے جی پاؤ گے دوست تھانک کیو اور اللہ بیسٹ